بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک چمچ اترکلے سان ایک چمچ لال میرز آدھ چمچ حل دی حزو زائخ مر آدھ چمچ کالی میرز آدھ چمچ دھنیا پورڑا آدھ چمچ زیرہ پورڑا اور یہاں پہ میں نے لیا ہے تندوری چکن مسالہ آدھ چمچ چلیے میں آپ کو بتاتی ہوں بنانے کا طریقہ اب یہ اس کے لئے میں بڑا بال لے گو اس میں دال لیں گے پر اب اس میں ڈالیں گے پن میں نے گوبی کو نمک کے پانی سے دھولیا ہے آپ چاہیں تو اس کو تھوڑا سا جسٹ گرم پانی میں بوائل کر کے نکال سکتے میں نے یہاں پر نمک کے پانی سے دھولیا ہے اب اس میں مسالیاں پر نائٹ کریں گے تندوری چکن مسالا آدھا چمچ یہاں پر میں نے ادھرک لے سن ایک چمچ زیرہ پورڈر آدھا چمچ دھنیا پورڈر آدھا چمچ کالی مرچ آدھا چمچ لال مرچ ایک چمچ کونسی بھی آپ کے گھر میں جو ہے وہ دال سکتے ہیں ہلدی آدھا چمچ یہاں پر ہزبے ضائفہ نمک یہاں پر میں نے آدھا لیمبو لے لیا ہے آپ چاہے تو میں نے گھر بھی ڈال سکتے ہیں اگر لیمبو نہیں ہے تو آپ میں نے گھر بھی ڈال سکتے ہیں میں یہاں پر آدھا لیمبو ڈالیں جس کے بینچ میں نے کال لی ہوں میں یہاں پر میں نے گرین چلی پیسٹ ڈال رہی ہیں یہاں پر ایک چمچ ریڈ چلی پیسٹ ایک چمچ ایک چمچ ایک چمچ ٹماٹو سوس میں نے یہاں پر ایک چمچ ڈال رہی ہیں ٹماٹو سوس ایک چمچ اب یہاں پر میں ڈال رہی ہیں بیسن دو چمچ ڈال رہی ہیں میں یہاں پر فل دو چمچ بیسن ڈال رہی ہیں یہ دو چمچ میں میں آپ کے رکھی کہ اس میں دو چمچ بیسن یہ بینڈنگ کے لیے ہے اور اس میں اپن تھوڑا سا کون فلور ڈالیں گے ایک چمچ میدہ ایک چمچ یہاں پر میں نے اڈڈہ فل لے لیا ہے ایک اڈڈہ ایک لے لیا ہے اب اس کو اپن تھوڑا ڈالیں گے آدھا نہیں پوری ویڈ ڈال دیں گے ایلو چھوڑ کے ویڈ ڈال دیں گے اب اس کو اپن ہاں سے اچھی طرح سے ملا لیں گے ملا کے اس کو 15 میرے تک اپنے اس کو رکھنا ویسٹ کے لیے یہاں پر تیل کو میں نے گرم کر لیا ہے اب چلیں گے تلیں گے تلنے کے لیے اس کو ڈالیں گے بسم اللہ رحمانے رہیں یہ بھی سلو فلیم پر تلنا زیادہ ہائی پینے تلن آپ چاہیں تو ہاتھ سے لے بھی اچھا الگ الگ ڈالیں گے اس میں تلنے ایک ساتھ لیں یہاں پہ ہو گئے ہیں یہ میں نے بغر کلر کے تلنہ ہے یہ تھوڑے یہ پاس ایسا ہی کھانا پسند کرتے تھوڑا سا میں نے اس میں کلر ملایا ہے آپ چاہیں تو کلر ڈال بھی سکتے ہیں کلر ڈال بھی سکتے ہیں کلر کے ڈال رہے ہیں آپ لوگ چاہیں تو ڈال سکتے ہیں آپ لوگ چاہیں تو نگا سکتے ہیں میں نے یہاں پر ریڈھ فٹ کلر ڈالا ہے اس لئے کلر اچھا دیکھرہا ہے اس میں دیکھنے میں خوشنما دیکھتے ہیں مگر کھانے میں ٹھیک نہیں ہے یہاں پہ تیار ہے گووی منچوریا بن کے بہت مزیدار ہوئے آپ لگ بھی دیکھیں بنا کے آپ لگ دیکھیں بنا کے یہاں پہ دیکھیں گے تیسٹ کر کے کیسے ہے میرے کو تو موہ میں پانی آرہا آپ لگ بھی دیکھیں چکن سے بھی زیادہ لزیرز مزیدار بہت اچھے چکن سے بھی زیادہ اچھے آپ لگ ضرور بنا کے دیکھیں گھر میں ٹرائی کریے عتیفہ کو دیجئے اجازت کل پھر ایک نئی ڈیش لے گے ملوں گی انشاءاللہ آج کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ